بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بازو کا ایک بہت پیارا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے آپ کو اس طرح پہلے بازو کی کٹیم ویرا کر کے اس کو تیار کر کے آپ اس طرح پریس کر کے کریز بنا لیں درمیان میں سب سے پہلے آپ نے اس پہ یہ جو فرنٹ پہ ہم نے ڈیزائن ہی کرنی ہے یہ میرے دونوں بازو میرے پاس ہیں یہ آپ دو انچ پہ اس طرح پہلے چوہ کا نشان لگا لیں یہ میں نے دو انچ پہ اس کا نشان لگا لیا ہے اور اس طرح پھر لینٹھ میں میں نے یہ آٹھ انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے اس طرح اب ہم اس کی اس طرح کٹنگ کریں گے کہ جیسے یہ میں نے پہلے نشان لگا کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ بالکل میں نے چھوٹا سا کٹ رکھنا ہے یہاں سے اس کو میں نے سیدھا نہیں کٹنا ہلکا ہلکا سا میں نے اس پہ پائپنگ لگانی ہے ہلکا ہلکا سا میں اس میں کپڑا کٹنگ کروں گی تاکہ ہمارے یہ زیادہ چھوٹا سا گیپ چاہیے آدھا انچ سے بھی کام یہ میں نے جو دو انچ کا نشان لگایا تھا اس پہ آپ نے اس طرح جیسے ہم گول گھلے گول گہرا کٹنگ کرتی ہیں اس طرح آپ نے اس طرح اس کی یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ہم نے اس کی گولائی میں اس طرح بس کٹنگ کرنی ہے یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے اور یہاں پہ ہم اس کی یوں کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے نو اچ پہ جو نشان لگایا تھا ادھر ہم نے ہلکا سا یہ دیکھیں ہلکا سا کٹنگ لگایا ہے اور پھر ہم اس کو یہ یہ کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی اس طرح کی شیف بن گئی ہے یہ بلکل اتنا ہی گیپ کی ہمیں ضرورت ہے اب یہاں سے ہم نے اس طرح یہ پائپنگ بلائی میں اسی طرح لگائیں گے یوں اس طرح ادھر تک ہم پائپنگ لے کریں گے پھر ادھر سے ہم نے کٹنگ کر کے دوبارہ ادھر سے شروع کرنی ہے یہ پائپنگ لگ چکی ہے آپ میں نے پائپنگ لگانے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں سکھایا تھا جو آپ آئی بٹل پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اُلٹی سائٹ پہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہمارا اس طرح پہلے ایک سائٹ پہ ادھر اپنے اینڈ کر دینے پھر یہ اپنے دوسری سائٹ پہ اس کو اس طرح اینڈ کر دینے اس کی یہ شیپ نکلائے گی پھر ہم نے اس کے درمیان میں جو ہمارا یہ گیپ ہے ہم نے اس پہ موٹی لگانے ہیں موٹی لگانے اس طرح یہ ہمارا آگے سے اس طرح چوک بن جائے گا ادھر تک اس طرح